شیعہ علماء و زاکرین منبت میں بیٹھ کے جھوٹی روایتیں سناتے ہیں لوگوں کو رولاتے ہیں کوئی بی بی پر ظلم نہیں ہوا ہم نے چالیس سنی عالموں کی کتابیں کھول کھول کے دکھائیں سوشل میڈیا پر بچیس منٹ کا کلپ ہمارا موجود ہے جاکہ سرس کر لیجئے ان بچوں کو نظر آ جائے گا مجھے ایک سال گزر گیا ہے انہی ایام میں پچھلے سال ہم نے وہ دلائن دیا تھے اب تک کوئی جواب نہیں دے پایا اتنا بڑا مولوی اور اتنی بڑی خیانت میں نے اپنی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ اس دنیا میں اس طرح کی بھی خیانت ہوتی ہے کتاب ہے جو ہمارے اہل سنت کا ایک بڑا بہت برنامہ اور وہ چناب ابن عبیل حدید مہتد علی مصری عالم دین ہے وہ شرح نحج البلاغہ نحج البلاغہ کیوں نے شرح لکھی جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ شرح نحج البلاغہ ابن الحدید الموتزلی تو موتزلی اہل سنت کیسے ہو سکتا ہے ہمارے خاتم اس کو مٹ ڈالو برداشت کرو وگر نہ کوردان میں پھینک ہمارے مسلمان بھائیوں کے ہاں موت برطرین کتاب ہے جس کی جل نمبر دو ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جل نمبر دو انہوں نے خود چونکے کوئی بدزبانی اور بدتمیزی نہیں کی ہے شیخین کا بنام عزت کے ساتھ لیے اگرچہ ان کا کفر ثابت کرنا میں لگے رہے ہیں لیکن اسی لیے چونکہ یہ خود بدتمیز اور بدزبان نہیں ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ جو گزار اشارت کریں گے وہ عزت اور عدب کے دہرے میں اور تمیز کے دہرے میں رہ کر ہوں جو اردو میں ہے کیونکہ یہ عربی محیق نہیں یہ لکھی گئی اردو میں کتاب ہے اور کتاب کا نام ہے الفاروق حضرت عمر کی سوادہ حیات اور یہ کتاب ہے اور اس کے لکھنے والے ہیں جناب شبلی نومانی امید کرتا ہوں کہ اس کے بعد ان لوگوں میں سے کوئی بھی اہل سنت کی کتابوں میں سے کوئی حوالہ پیش کرنے کی جورت نہیں کرے گا کاش آپ اپنی کتابوں کا بھی مطالعہ کر لیتے بجائے اس کے کہ آپ مسلمانوں کے کتابوں کی ورگ گردانی کریں نہ موس بچے گی اور نہ صحابہ اکرام کا ایمان اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بچے گی یہ کس سیوتی کی ہمیں تونس لگاتے ہو یہ تو سیوتی وہاں جو کہتا ہے کہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ حضرت زینب کے ساتھ عشق ہوگی دلائل سے یہ معلوم ہوا کہ تاریخ کی وہ روایات قبول ہوں گی جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں جو قرآن اور احادیث متواترہ کے خلاف ان کو کوردان میں پھینک دیا جائے گا الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے ثابت کرنے کیلئے زندگی گزر جاتی ہے انسان کی میں تو حضرت علی کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ وہ ایک لونڈی پر عاشق ہو گئی تھی نعوذ باللہ یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہماری کتابوں کا مطالعہ کرنے سے پہلے اپنی کتابوں کی ورگ گردانی کریں انہوں نے چالیس کتابوں کا کہا اور ایک ویڈیو میں چھالیس کتابوں کا کہ میں نے چالیس یا چھالیس کتابوں کا حوالہ دیا ہے اہل سنت کی کتابوں میں سے ظلم نہیں ہوا ہم نے چالیس سنی عالموں کی کتابیں کھول کھول کے دکھائیں سوشل میڈیا پر بچیس منٹ کا کلپ ہمارا موجود ہے جاکہ سرچ کر لیجئے ان بچوں کو نظر آ جائے گا مجھے ایک سال گزر گیا ہے انہی ایام میں پچھلے سال ہم نے وہ دلائن دیئے تھے اب تک کوئی جواب نہیں دے پایا جواب دو ہمیں یہ تمہاری کتابیں نہیں ہیں تو کس کی کتابیں ہیں ایک کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ انہا قد رفضا فلانن وہاں نام لکھا ہے میں نام نہیں لے رہا انہا قد رفضا فلانن بطن فاطمہ حتی اس قطط محسنہ فلانے سیدہ پر لات ماری حتی اس قطط محسنہ جس کی وجہ سے محسن شہید ہو گیا اور جن سے میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہہہ پر شیخین کریمین نے جو ہے وہ ان پر زیادتی کی اور ظلم کیا اور نعوذ باللہ ہم تو ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتی ہیں کہ حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے حضرت بی بی سیدہ فاطمہ کے شکم پر لات ماری اور حضرت محسن شہید ہو گئے یہ ان لوگوں نے کہا ہے اور اسی طرح حضرت ابوباکر نے اور حضرت عمر نے مل کر ان کے گھر کا دروازہ جلایا تھا بہرحال انہوں نے جو کتابیں پیش کی ہیں میں ان کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں پھر میں جوابات ذکر کرتا ہوں انہوں نے سب سے پہلے احادیث کی مشہور و معروف کتابوں کا ذکر کیا ہے ان کے اندر سر فیرست بخاری ہے امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب جو شورہ آفاق کتاب ہے اس کے بعد مصنف ابن عبی شہبہ ہے اس کے بعد موجہ میں کبیر تبرانی ہے اور اس کے بعد کنز العمال ہے اب یہ کتابیں جو مشہور و معروف ہیں ان کا انہوں نے ذکر کیا ہے تو یہ پہلے نمبر پر ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو کتابیں ہیں وہ میں کہوں گا کہ اس دنیا میں جتنی بھی آج تک خیانت ہوئی ہے سب سے بڑی خیانت ان کتابوں کا حوالہ دینا ہے ان میں سے میزان الاعتدال جو جرہ و تعدیل کی کتابوں میں سے سر فیرست امام زہبی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اس کے بعد دوسری کتاب ہے اس کے بعد تیسری کتاب ہے اب یہ ان کتابوں کا انہوں نے حوالہ دی تیسرے نمبر پر جس کتاب کا انہوں نے بڑے ہی اعتماد کے ساتھ ذکر کیا ہے وہ ہے علامہ شبلی رومانی کی کتاب اس کو اب تیسری نمبر پر میں نے رکھا ہے چوتھے نمبر پر وہ کتابیں ہیں جن کے لکھنے والے خود متنازہ شخصیات ہیں یعنی کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ شیعہ تھے کچھ کہتے ہیں وہ سنی تھے بہرحال ان کے اندر اختلاف ہے میں وہ ذکر کروں گا کہ وہ کون سی کتابیں ہیں اور ان کا حوالہ دینا اور یہ کہنا کہ یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں یہ ظلم پر مبنی ہے اور زیادتی پر مبنی ہے نمبر پر وہ کتابیں ہیں جو تاریخ کی کتابیں ہیں جن کا انہوں نے حوالہ دیا کہ یہ دیکھو جی تاریخ جو ہے وہ شیعہ سنی نہیں ہوتی ہے بھائی تاریخ اگر شیعہ سنی نہیں ہوتی ہے تو پھر شیعہ سنی کیا ہوتا ہے تاریخ کی وجہ سے ہی تو شیعہ سنی بنے ہیں اور کیا ہے ان کے حقیقت ہی تاریخ ہے تو تاریخ ہی شیعہ سنی ہے چھٹے نمبر پر وہ کتابیں ہیں جن کے اندر ایسی روایات نقل کی گئی ہیں جو سنت کے بغیر ہیں اب سنت کے بغیر ایک روایات کو نقل کرنا اور اس سے استدلال کرنا یہ کتنا بڑا ظلم اور زیادتی ہے تو یہ چھے قسم کی کتابیں ہیں اب میں ان چھے قسم کی اندر ان کتابوں کا جواب دوں گا اب سب سے پہلے ایک قائدہ جو اہل سنت اور اہل تشیعہ کے درمیان مسلم ہیں یعنی اہل تشیعہ بھی مانتے ہیں کہ یہ قائدہ ٹھیک ہے اور اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ یہ قائدہ ٹھیک ہے وہ قائدہ یہ ہے کہ تاریخ اور تفسیری اقوال اور ضعیف روایات کو قرآن اور احادیث متواترہ پر پیش کیا جائے گا اگر تفسیری اقوال ضعیف روایات یا تاریخ یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو تو اس کو مان لیا جائے گا اگر مطابق نہ ہو تو اس کو نہیں مانا جائے گا یہ دونوں کے درمیان قائدہ مسلم ہے اب یہ دیکھیں میں حوالاجات ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے اب یہ دیکھیں جس وقت یہ قائدہ مسلم ہے تو پھر یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا اور کتنی بڑی زیادتی ہوگی کہ انسان تاریخ کی روایات لے کر مسلمانوں کے ان اقائد انسانوں کے احادیث متواترہ اور نصوص قطعیہ اور قرآنی آیات اور واضح بینات سے ثابت ہیں اب جس وقت ہمارا عقیدہ کہ حضرت ابوباکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما وسلام اللہ علیہما ان کا جنتی ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے اور ان کا مسلمان ہونا اور رسول اللہ کے صحابی ہونا اور اپنی وفات تک اسلام پر قائم رہنا اور ان کی صحابیت یہ ساری چیزیں قرآن مجید اور احادیث متواترہ سے ہمارے نظیق ثابت ہیں اب جس وقت یہ چیزیں قرآن اور احادیث متواترہ سے ثابت ہیں تو اس دنیا میں یہ سب سے بڑا ظلم ہوگا کہ اس کے خلاف قرآن اور حدیث کے خلاف انسان تاریخی روایات کو پیش کرے اور ان سے ابوبکر و عمر پر خیانت کا الزام لگائے سب سے پہلے آپ کی سکرین پر احتجاج تبرسی صفحہ رمبر دو سو انتیس کا حوالہ شو ہو رہا ہے کہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجت الودا نقل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان تمہارے پاس کوئی چیز لے کے آئے اس کو قرآن اور سنت پر پیش کرو اگر قرآن اور سنت کے مطابق ہو تو اس کو لے لو وگر نہ اس کو چھوڑ دو یہ آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے احتجاج تبرسی کا حوالہ صفحہ نمبر دو سو انتیس امام محمد باقر اس کو نقل کر رہے ہیں یہ دوسرا حوالہ آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے رجال کشی کا کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ اور ہماری طرف کوئی ایسی بات منصوب نہ کرو جو اللہ کے قرآن اور رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ہو اس طرح اور بھی بہت سارے حوالاجات ہیں جس طرح کہ امالی نے حضرت علی کا قول نقل کیا ہے یہی اس کا مفہوم ہے اب مجھے اپنی کتابوں سے حوالاجات اس بات پر دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ہاں یہی قانون ہے کیونکہ ہم منکر نہیں ہم انکار نہیں کر رہے ہیں ہمارے ہاں یہی قانون ہے کہ سب سے پہلے قرآن اور احادیث متواترہ پر تمام کی تمام تاریخ کو پیش کیا جائے گا اور ان روایات کو جو ضعیف ہوں اور ان روایات کو جو تاریخی روایات ہو ان کو قرآن و سنت پر پیش کیا جائے گا اگر مطابق ہوں تو ٹھیک ہے اگر مطابق نہ ہو تو چھوڑ دیے جائے گا اب جس وقت یہ حوالاجات اور یہ قائدہ مسلم ہو گیا تو اب کسی انسان کو بھی تاریخی روایات اور بے سند روایات اور اس کے علاوہ وہ روایات جو ضعیف ہیں اور وہ روایات جن کے لکھنے والے ضعیف اور ایسے راوی ہیں جن پر محدیسین نے جرہ کی ہے ان کی روایات سے وہ چیزیں مسخ نہیں ہوتی جو قرآن و سنت کے بلکل این مطابق کر رہا ہوں چلیں شروع کر رہے ہیں جی پہلا کلپ سنیں دیں سب سے پہلی کتاب جس کا میں سہارا آپ کو دوں گا یعنی ڈاکٹر صاحب کو دوں گا اور ان کے علم میں اضافہ کروں گا وہ کتاب ہے مخاری شریف جو ہمارے ہاں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ہاں موت پر ترین کتاب ہے اس کی جل نمبر دو ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جل نمبر دو مخاری جو طبع ہے مکتب رحمانیہ سے اور اس مکتب رحمانیہ کی اس کتاب کے صفحہ نمبر چھ سو پچپتر پر اور اسی جل کی یعنی مخاری شریف کی اسی جل کی صفحہ نمبر چار سو پچپن پر دو روایات کو جوڑ کر نتیجہ لیجئے وہ روایات جو صفحہ نمبر چار سو پچپن پر ہے اس میں ارشاد ہوا فاطمہ تو بدعا تم مننی فمن اغدبہا اغدبنی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا اس حدیث کو پیلس کیجئے بخاری شریف کی اسی جل کے صفحہ نمبر چھ سو پچپتر پر موجود حدیث کے اس فقرے سے فلم تکلمہو حتی توفیت حضرت فاطمہ زہرہ نے اپنے اس دنیا سے وصال اور اس دنیا سے رخصت اور وصال پانے تک جب تک زندہ رہیں آپ نے شیخین سے بات نہیں کی آپ نے حضرت ابوبکر سے حضرت عمر سے بات نہیں کی ناراض کی کی اتنی انتہا تھی کہ آپ نے ان سے گفتگو نہیں کی یعنی ایک یہ حدیث جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اسی کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ نے تعدم حیات دونوں شخصیات سے بات نہیں کی انہوں نے چونکہ بخاری کی کتاب کا حوالہ دیا جو اہل سنت کے ہاں سب سے معتبر ترین کتاب ہے قرآن مجید کے بعد اب یہ ہے کہ انہوں نے ایک حدیث ذکر کی ہے کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی پھر انہوں نے وہ باغ فتق والا واقعہ ذکر کیا کہ فاطمہ جو ہیں وہ ابوبکر کے پاس جاتی ہیں اور جا کر فتق کا مطالبہ کرتی ہیں لیکن انہوں نے آگے سے نہیں دیا اور فاطمہ کو غصہ دلایا یہ چونکہ بخاری کا حوالہ ہے اور سب سے معتبر ترین کتاب ہے اور اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے تو اس لیے میں اس کو تھوڑا موخر کرتا ہوں پہلے میں باقی چیزوں کا ذکر کرلوں اور جواب دے لوں اس کے بعد میں انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ حضرت فاطمہ کو آپ کے قائدے کے مطابق کس کس نے ناراض کیا ہے اگر یہ حدیث آپ حضرت ابو بکر پر فٹ کر رہے ہیں اور اس کا مستاق بنا رہے ہیں تو پھر یہ بات حضرت ابو بکر پر ختم نہیں ہوگی چلیں دوسرا حوالہ ذکر کر رہا ہے مسنف مسنف ابن ابی شہبہ اس کا جل نمبر آٹھ اور صفحہ نمبر پانچ سو بہت تا یہ سکرین پر آپ مطلب کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا گیا بیعت لیتے وقت اس کھرانے کے ساتھ اور جو لوگ بیعت نہیں کرنا چاہ رہے تھے ان کے ساتھ کیا ظلم و زیادتی ہوئی وہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں اب دیکھیں انہوں نے مسنف ابن ابی شہبہ کا حوالہ ذکر کی ہے اب بات یہ ہے کہ اس کی سنت چلتی ہے مسنف ابن ابی شہبہ نے اپنے سے لے کر یہ آپ کی سکرین پر شوہ رہی ہے سنت دیکھ لیں کیا آخر کے اندر کیا ریزلٹ نکلتا ہے زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات اپنے باپ اسلم سے ربایت کی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے زمانے کے انبر اور بیعت لیتے وقت جس وقت دیکھا کہ کچھ لوگ حضرت فاطمہ کے گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور وہاں پر مشورے کر رہے ہیں تو حضرت عمر نے جا کر دروازے پر کہا اے ہمارے نبی کی بیٹی تو ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے لیکن یہ لوگ تیرے گھر کے انبر امیر المومنین خلیفت اور رسول کے خلاف مشورے کر رہے ہیں اور خلافت کے معاملے میں مشاورت چل رہی ہے تو میں اگر یہ دوسری مرتبہ ہوا تو میں تیرا گھر جو ہے وہ جلا دوں گا اب یہ بات ذکر کر رہا ہے اسلم اب ایک بات ادھر یہ ہے جو ہر سادہ مسلمان اور سادہ انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ اسلم جو ہے یہ غلام ہے حضرت عمر کا اور یہ ان کی غلامی کے اندر آیا ہے حضرت عمر کے زمانے کے اندر اور واقعہ ذکر کر رہا ہے حضرت ابو بکر کے زمانے کے بھی بلکل پہلے دنوں کا اب جو انسان موقع پر موجود ہی نہیں ہیں تو وہ اس وقت کا واقعہ ذکر کر رہا ہے جو اس سے بھی دو تین سال پہلے کی بات ہے تو یہ بات کس طرح مانی جا سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اسلم صحابی نہیں ہے اگر اسلم صحابی ہوتا تو پھر اگر یہ بات ذکر کرتا یعنی کہ یہ کہتا ہے کہ بس یہ واقعہ ذکر کر جس طرح کہ حضرت ابو حریرہ سے بہت ساری روایات موجود ہیں اگر کوئی صحابی ذکر کرے تو اس کی بات کو لیا جاتا ہے اگر کوئی تابی ذکر کرے اور اپنا واسطہ ذکر نہ کرے تو پھر اس کی بات کو نہیں لیا جاتا ہے یاد ہے یہ بات تو ادھر ختم ہو گئی اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر نے دھمکی دی ہے اگر بالفرض بات مان بھی لی جائے تو دھمکی دی ہے اس کا وقوع کہیں بھی کسی صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہے وقوع دکھاؤ اصل میں مسئلہ وقوع کا ہے مگرنہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے ہوتیے ہوئے کس کی جرت ہو سکتی ہے کہ وہ بنت رسول کو اس طرح کی دھمکی لگا وہ ہے کنزل امال جراب ملتقی ہندی صاحب کی کتاب جس کا صفحہ نمبر 651 آپ کے سامنے سکرین کے اوپر چل رہا ہے جس میں حضرت ابو بکر کی بیعت کے موقع پر یہ واقعہ کیا گزرا اور کیا کیا گیا اور جناب سیدہ کی دروازے پر جا کر کیا باتیں ہوئیں وہ تاریخی 651 صفحہ نمبر 651 پر یہ کنزل امال جناب ملتقی ہندی کی کتاب جو بہت برطرین کتاب ہے اس سے میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں اب یہ ہے کہ کنزل امال حدیث کی کتاب ہے اس میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے یہ کنزل امال ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر ضعیف روایات موضوع روایات اور صحیح روایات یہ ساروں کو نقل کیا گیا اب اس کی جو سند ہے وہ ہن اسلامہ سے شروع ہو رہی ہے یعنی پیچھے مصنف سے لے کر حضرت اسلم تک کوئی سند نہیں ہے حضرت زید اور پھر اسلم سے اس کی سند شروع ہو رہی ہے تو سب سے پہلا تو مطالبہ یہ ہے کہ بھائی سند لے کر آؤ حضرت ابوباکر اور حضرت عمر ان کا جنتی ہونا اور صحابیت کا ہونا یہ قرآن مجید کی نصوص سے ثابت ہے اور حدیث مدواترہ سے ثابت ہے تو اس کے مقابلے میں ایسی روایات جو سند کی بغیر ہے اس کی کوئی وقت جو ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہے ہوگی تو آپ کے ہاں ہوگی ہمارے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہے اور وہ ہے موجہ میں کبیر یہ تبرانی کی کتاب ہے موجہ میں کبیر اس کے جن نمبر ایک صفحہ نمبر باسٹ آپ اسکرین پر ملاحظہ کرویں کہ اس کتاب کے اندر عجیب بات ہے کاش میں نے فاطمہ زہرہ کے گھر کی تفتیش نہ کی ہوتی ان کے گھر میں نہ گھسا ہوتا ان تین کاموں میں ایک کام جو آپ فرماتے تھے کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا وہ کام جو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا اس سے موجہ میں کبیر کے اندر جل نمبر ایک صفحہ نمبر باسٹ پر تبرانی نے لکھا ہے کہ وہ ایک کام ان تین کاموں میں سے ایک کام جو میں نے کاش نہ کیا ہوتا وہ سیادہ کے گھر میں گھسنے کا کام ہے کہ کاش میں نے گھر میں نہ گھسا ہوتا اسی طرح موجہ میں قبیر کی دوسری بارت جس میں اس کی جل نمبر ایک اور صفحہ نمبر ایک سو آٹھ اسی کتاب کے اندر موجہ میں قبیر کی جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو آٹھ اسی جلد کے اندر تبرانی لکھتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو رازی کیا اور اللہ رازی ہوتا ہے جس سے فاطمہ رازی ہو اور اللہ ناراض ہوتا ہے جیسے فاطمان آراز ہو یہ حدیث بیان کرنے کے سرکار دو جہاں کو چاہتی آج تھی کیوں کیوں حضرت نے بیان کی یہ کوئی غزبناک ہونا تھا مجھے میں تبرانی کی کتاب آپ کی سکرین پر شو ہو رہی ہے اور یقین کریں یہ انہوں نے وہ حوالہ دیا ہے کہ انسان حیران رہ رہتا ہے کہ یار اتنا بڑا مولوی اور اتنا بڑا بلندر بھی ہوتا ہے اب پورا صفحہ پڑھ لیا پورے صفحہ میں جو واقعہ گزرا وہ آپ سننے پورا صفحہ گزرنے کے بعد یہ دیکھیں نیچے شو ہو رہی ہے کہ نیچے لکھا ہوا ہے حاشیہ کے اندر اس کے اندر راوی موجود ہے علوان بن داوود اور آگر لکھا ہوا ہے کہ یہ ضعیف ہے اس کو امام ابن زہبی رحمت اللہ علیہ نے اس پر جرہ کی ہے اور زوف کا حکم لگایا ہے اب اتنا بڑا صفحہ تو پڑھ دیا لیکن چونکہ نیچے بات ایسی تھی جو ان کے خلاف تھی لہذا اس کو چھوڑ دیا واضح لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ ضعیف ہے اور ضعیف راوی کی روایت کو نہیں لیا جاتا ہے چاہے کوئی بھی واقعہ ذکر کر رہا ہو اب اس کے بعد جو انہوں نے حوالہ پھر ذکر کیا موجہ میں تبرانی کا اور روایت وہی ذکر کی ہے یعنی کہ غزبناک کرنے والی کی تو یہ میں بخاری کے ساتھ ہی اس کو ڈسکس کروں گا کیونکہ یہ وہی روایت ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے اب یہ ایک قسم کی جو کتابیں ہیں وہ ختم ہوئی حدیث کی کتابیں اب دوسری کتابیں جو جرہ و تعدیل کی کتابیں ہیں اب اس کے انبر انہوں نے اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے اور اتنی بڑی خیانت کی ہے کہ میں حیران ہو گیا کہ دنیا میں اس طرح بھی ہوتا ہے یار کم از کم انسان ایک عالم ہے استدلال کرتے ہوئے کچھ تو انسان سوچ لیتا ہے کہ بھائی انسان کا خود دل اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ تو خیانت کر رہا ہے لیکن نہیں چونکہ اگلے فرقے کو نیچہ دکھانا ہے لہذا ایمان اور اسلام تیل لینے جائے ہمیں یہ اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے ہم نے اگلے انسان کو نیچہ دکھانا ہے اب دیکھیں اس کے اندر میں نے تحفہ استنا آشریہ کو بھی ڈالا ہے لہذا وہ بھی میں ذکر کروں گا چونکہ وہ بھی ایک ملتی جلتی چیز ہے چلنج سنیں دیکھتے ہیں صفحہ نمبر اپرانی شاہ عبدالعزیز محدث دیل عبی کی کتاب تحفہ استنا آشریہ اس کی صفحہ نمبر دو سو بیانوے کے اوپر انہوں نے مکمل اس بات کو لکھایا کہ کیسے تحدید کی کیسے آگ لگانے کا کہا کہ میں اس گھر کو چلا دوں گا اور اس گھر کو جلانے کے حوالے سے حضرت کا دھمکانا اور پرانا ہی نہیں اب دیکھیں یہ دوسری قسم کی کتابیں شروع ہو رہی ہیں اب بار یہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی نے اس پورے واقعہ کو ذکر کیا اس لیے کہ تحفہ استنا آشریہ انہوں نے ان سارے اعتراضات کے جواب دی ہیں یہ جتنی بھی روایات اس طرح کیاتی ہیں انہوں نے ان ساری روایات کا جواب دی ہے اب جب انسان ایک چیز کا جواب دیتا ہے تو وہ پورا اعتراض نکل کر کے پھر جواب دیتا ہے تو انہوں نے وہ پورا اعتراض نکل کیا اور ان کی خیانت دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے اٹھا کر اس سے استلال کر دیا یعنی ایک انسان اعتراض کا جواب دینے کے لیے ایک روایت نکل کر رہا ہے اور آپ اسے استدلال کر رہے ہیں اس طرح کی خیانت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی اگلی کتاب دیکھیں اگلی کتاب میں دیکھا رہا ہوں یہ لسان المیزان فی اسماعی رجال اس کی چوتھوی جلد اور صفحہ نمبر ایک سو نواسی ایک سو نواسی صفحہ نمبر پر اور یہ بھی تقریبا کہہ لیجئے کہ سوڑیٹر سو سال پرانے پران لکھی گئے کتاب متوفا ہے جنہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے ابن حجر اسخلانی یہ کتاب ہے ابن حجر اسخلانی کی لسان المیزان ابن حجر اسخلانی کی کتاب اور اس کے صفحہ نمبر ایک سو نواسی کے اوپر یہی اقرار لکھا ہوا ہے کہ میں نے فاکاش فاطمہ کی گھرمینا پر پہلے بھی دکھا چکے ہیں میزان الاعتدال جہے وہ زہبی کی کتاب ہے اور صفحہ نمبر ایک سو انتالیس صفحہ نمبر ایک سو انتالیس پر بڑی عجیب عبارت ہے حضرت عمر نے مارا یہاں تک کہ حضرت محسن شہید ہو گئے یہ میزان الاعتدال میزان الاعتدال فی نقدر رچال علامہ زہبی کی کتاب صفحہ نمبر ایک اب جو اگلی کتاب انہوں نے ذکر کی ہے میزان الاعتدال اب یہ وہی روایت ہے جو موجہ میں تبرانی میں جس کی سنت گزر چکی ہے جس میں علوان بن داوود ضعیف راوی ہے اور اب خیانت دیکھیں اور خیانت کی انتہا دیکھیں کہ امام زہبی نے یہ روایت اس لیے نقل کی کہ علوان کے زوف کو بیان کرنا تھا کہ علوان کے آپ کارنامے دیکھیں کہ اس نے اس جیسی روایت کو نقل کی ہے یعنی کہ مثال یوں سمجھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فیراؤن کا ذکر کرتا ہے فیراؤن کا واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھو فیراؤن کے یہ کارنامے تھے کو فیراؤن کے کارناموں کو ذکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فیراؤن کا ذکر کرتا ہے تو آپ کوئی انسان اگر اس سے یہ استدلال کرے کہ دیکھو جی قرآن مجید کے اندر فیراؤن کا ذکر ہے لہذا بات ثابت ہوگی کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک انسان جرہ کرنے کے لیے روایت کو نقل کر رہا ہے کارنامے کے طور پر اور آپ اس سے استدلال کر رہا ہے اب لسان المیزان میں بھی یہ ہی ہے امام ابن عجر اسکلانی نے اس راوی پر جرہ کرنے کے لیے اس کے کارنامے کو ذکر کیا اور روایت کو نقل کیا کہ یہ دیکھو اس کا یہ کارنام ہے اور انہوں نے اٹھا کر اس سے استدلال کر رہا اور صفحہ نمبر ایک سو انتالیس صفحہ نمبر ایک سو انتالیس پر بڑی عجیب بارت ہے حضرت عمر نے مارا یہاں تک کہ حضرت محسن شہید ہو گئے یہ میزان الائتدال میزان الائتدال فی نقدر دچال علامہ زہبی کی کتاب صفحہ نمبر ایک سو انتالیس اب دوسری مرتبہ انہوں نے میزان الائتدال کا حوالہ دیئے اب یہ وہی بات ہے کہ امام زہبی نے احمد بن محمد پر جڑھا کرنے کے لیے اس روایت کو ذکر کیا کہ یہ دیکھو احمد بن محمد ایک ضعیف اور دچال راوی ہے اور اس کی ضعف کو بیان کرنے کے لیے یہ واقعہ ذکر کیا تاکہ اس کا ضعف بیان ہو اور انہوں نے اٹھا کر اس کا استدلال کر دیا کہ یہ دیکھو امام زہبی نے اس کو نقل کیا خدا کا نام لیں آپ نے اپنی جان اللہ کو نہیں دینی ہے کس دنیا میں رہتے ہیں آپ لوگ کہ یار اس تنی بڑی خیانت بھی ہوتی ہے اور آپ حضرت ابوباکر اور حضرت عمر کی دشمنی میں اتنا گر گئے ہیں کہ مسلمانوں کی کتابوں پر بھی الزام لگانے سے نہیں رہے یعنی ایک تو الزام حضرت ابوباکر اور حضرت عمر پر ہے اور جو محدثین پر الزام لگائے جا رہے ہیں اس کا جواب کون دے گا کتاب دکھا رہا ہوں جو اردو میں ہے کیونکہ یہ عربی میں ہے ہی نہیں یہ لکھی گئے یہ اردو میں کتاب ہے اور کتاب کا نام ہے الفاروق حضرت عمر کی سوانہ حیات وہ یہ کتاب ہے اور اس کے لکھنے والے ہیں جناب شبلی نعمانی برسغیر کا ایک بہت بڑا نام لدوی صاحب کے شاگرد ساتھی ان سے مابستہ اس کے سفر نمبر تیراسی پر عجیب جملہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر جملہ کیا ہے فرماتے ہیں کہ تاہم روایت کے اعتبار سے اس واقعے کا انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے حضرت عمر کی دندی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت کچھ بائید نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کیا عجیب جملہ ہے یہ الفاروق کے اندر یہ عجیب جملہ ہے اب تیسرے نمبر پر علامہ شبلی نعمانی کی کتاب الفاروق اسے چونکہ انہوں نے بڑے ہی اعتماد کے ساتھ یہ دکھائی ہے کہ یہ چونکہ اردو کی کتاب ہے اور یہ شاری چیزیں اب بار یہ ہے کہ یہ وہی روایت ہے جو مصنف ابن عبی شہبہ پر جس میں میں بیس کر چکا ہوں کہ جو انسان اس کو بیان کر رہا ہے وہ اس موقع پر موجود ہی نہیں تھا اور آگے اس نے یہ بھی بیان نہیں کیا کہ مجھے کس نے بتایا تو یہ روایت موجود نہیں ہے تو اس کو قبول کیسے کیا جا سکتا ہے رہی بار یہ ہے کہ علامہ شبلی نعمانی نے کہا کہ حضرت عمر سے یہ بائید نہیں ہے اور ان کی تیز مزاجی سے یہ بائید نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے اس کا وقوع کر بھی دیا تو بھئی ہو سکتا ہے ایسے چیزیں ثابت نہیں ہوتی ہیں وقوع دکھاؤ وقوع کہاں ہے حضرت عمر نے کیا ہو وہ دکھاؤ تیسری بات یہ ہے کہ علامہ شبلی نعمانی نے جس وقت یہ لکھ دیا ہے کہ ہم اس کو سند کے اعتبار سے درست نہیں سمجھتے اور اس کی سند پر اعتبار نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کے اس جملے سے کہ حضرت عمر کی تیز مزاجی سے وقوع ممکن ہے اس جملے سے استدلال کرنے کا کیا مطلب ہے جس وقت ایک انسان لکھ رہا ہے کہ اس کی سند پر اعتبار نہیں کر سکتے تو بات ختم ہو گئی نا اور اس سے اگلی بات ہے کہ علامہ شبلی نعمانی کے کہنے سے یہ باتیں ثابت نہیں ہوتی ہیں یہ باتیں اجماع سے اب وہ کتابیں ذکر ہو رہی ہیں جن کے انبر متنازہ ہے کہ شیعہ کی ہیں یہ سنیوں کی ہیں آپ پیش کر رہا ہوں وہ ہے علی محمد ورسیاست یہ ابن ختم باتین نوری کی کتاب ہے اور جیسے ڈاکس آپ نے فرمایا کچھ عرصے پہلے کی گھڑی وی روایت یہ دو سو چھتر ہجری کے متوفہ ہیں دو سو چھتر ہجری یعنی تقریباً گیارہ سو سال پرانے ایرسول نلت کے علی میں جنہوں نے یہ روایت لکھئی ہے یہ آج کی روایت نہیں ہے یہ گھڑی وی روایت نہیں ہے یہ بعد میں شامل نہیں کی گئی ہے یہ تقریباً گیارہ سو سال پہلے کہ ایک علی محمدین ہے ابن ختم باتین انہوں نے بہت تفصیل سے نا جانے کیا کچھ لکھ دیا ہے اس کو پڑھئی ہے صفحہ نمبر سولہ اور سترہ کے اوپر اس کتاب کو دیکھئیے کہ کیا لکھا ہے اور کیسے بیعت لینے کیلئے بھیجا گیا پھر جب مولا میں مامنین نے آنے سے انکار کیا تو پھر کیسے حملہ ہوا یہ سب سے پہلے جس کتاب کا ذکر کیا انہوں نے وہ کتاب آپ کے سکرین پر شو ہو رہی ہے الامامت والسیاست الامامت والسیاست یہ ابن قطعبہ کی کتاب ہے اب سب سے پہلے تو اس بات پر اختلاف ہے کہ یہ ابن قطعبہ کی کتاب ہے بھی سید نہیں یہ چیز دیکھیں نا کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ ابن قطعبہ کی کتاب ہی نہیں ہے اس پر میں ابھی دلائل دیتا ہوں اور دوسرا اختلاف ہی ہے کہ یہ جو ہے کتاب اور ابن قطعبہ یہ شیعہ تھا یا سنی تھا اس میں بھی اختلاف ہے تو بھائی اس طرح کی کتابوں کا حوالہ دے کر آپ کس طرح ایک متواتر عقیدے پر مسخ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں پہلی بار یہ ہے کہ جن لوگوں نے ابن قطعبہ کی حالات و زندگی ذکر کی ہیں انہوں نے اس کتاب کا ذکر ابن قطعبہ کی تصنیفات میں ذکر ہی نہیں کیا ہے دوسری بار یہ ہے کہ اس کتاب کے طرزے عمل سے پتا چلتا ہے کہ یہ کتاب بغداد میں پیدا ہوئے اور بغداد میں ایفت ہوئے تیزری بار یہ ہے کہ اس کتاب کے انبر مسننف نے ابو لیلہ سے روایات لی ہیں اور ابو لیلہ ایک سو پینسٹھ ہجری کے انبر کوفہ کا قاضی تھا اور ابن قطعبہ کی پیدائے سے بھی پینسٹھ برس یہ پہلے کی بات ہے تو کس طرح ابن قطعبہ نے ابو لیلہ سے روایات لی ہیں چودی بار یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر مراکش کا واقعہ فتح کا واقعہ ذکر ہے اور مراکش کا واقعہ جو ہے وہ موسیٰ بن نصیر کی طرح منصوب ہے حالانکہ مراکش کو تو یوسف بن تاشفین نے چار سو پچپن اجری کے اندر فتح کیا تھا اور ابن قطعبہ کی وفات دو سو چھتر اجری میں ہو گئی تھی اب کس طرح اس کتاب کو ابن قطعبہ کی طرح منصوب کیا جائے یہ کتاب برادرین سنت کی کتاب ہے فرائد اسمتین یہ علامہ الجبینی الخراسانی کی کتاب ہے جل نمبر دو صفہ نمبر پیتس علامہ الجبینی کی کتاب جل نمبر دو صفہ نمبر پیتس فرائد اسمتین میں چاہوں گا کہ اس روایت کی جو مطن آپ دیکھ رہے ہیں اسے میں بھی آپ کو پڑھ کر سناؤں کہ اس کتاب میں سرکار دو جہان مرسیہ پڑھا ہے جناب زہرہ کا آپ صاحب اولاد ہیں آپ کو شیخین عزیز ہیں نبی عزیز نہیں ہیں آپ نے کہا اسی علمی بحث چھیڑ دی ہے کہ جس کا آپ کو شاید قیامت میں بھی جواب دینا پڑے گا سرکار دو جہان کیا فرما رہے ہیں ذرا سن لیجئے اسے اگلی کتاب ہے فرائد اسمتین اب یہ ہے کہ یہ کتاب اس کے اندر حضرت علی کی معصومیت ثابت ہے اس کے اندر تمام آئیمہ کی معصومیت ثابت ہے اب یہ عقیدہ اہل سنت کے بالکل خلاف ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو لکھنے والا اہل سنت نہیں ہیں مسلمان نہیں ہیں تو پھر کس طرح آپ اس کو مسلمانوں کی کتابوں کی طرف منصوب کر رہے ہیں تاریخ یعقوبی میں اتنا بڑا اختلاف ہے کہ تاریخ یعقوبی جو ہے وہ مسلمانوں کی کتاب ہے شیعہ کی کتاب ہے اب اس وقت اختلاف ہے تو پھر کیا مطلب ہے کہ آپ اس تاریخ کی کتاب کو ایک تو باجی ہے کہ تاریخ کی کتاب اور پھر تاریخ کی بھی وہ کتاب جس میں وہ تنازہ ہے تو کس طرح آپ اس کتاب کو مسلمانوں کی طرف منصوب کر سکتے ہیں اور اہل سنت کی طرف منصوب کر سکتے ہیں سنت نے بڑا بہت برنامہ اور وہ جناب ابن عبیل حدید موترد علی مصری عالم دین ہے وہ شرح نحج البلاغہ نحج البلاغہ کی انشارہ لکھی ہے اور اس کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر پینتالیس کے اوپر یہی کچھ لکھتے ہیں کہ کیا حضرت محسن کی شہادت کا سبب بنا کتاب دیکھیں اندازہ لگائیں اس وقت آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ موتردلی تھا تو پھر اہل سنت کی طرف منصوب کرنے کا کیا مطلب ہے موتردلی اور عقیدہ رکھنے والے موتردلی اور فرقہ تھا اور اہل سنت اور ہیں اس وقت موتردلی ہے تو پھر اہل سنت کی طرف منصوب کرنے کا کیا مطلب ہے برداشت کرو اب آگے ہے ابن کسیر نے اس کو شیعہ لکھا یعنی متنازہ شخصیت ہے جب متنازہ شخصیت ہے تو پھر کس یعنی کس وجہ سے آپ اس کو دلیل کی طور پر پیش کر رہے ہیں اس کے بعد وہ اگلی کتابیں ہیں وہ ہیں انہی تاریخ کی تاریخ تبری ہے تاریخ یاقوبی ہے تاریخ تبری کا انہوں نے دو مرتبہ حوالہ دیا مختصر بات میں نے پہلے بھی کر دی ہے کہ بھائی میں نے آپ کی کتابوں سے دو حوالہ جات پیش کی ہیں کہ تاریخ کی ان روایات کو لیا جائے گا جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوں ہم ان کو قرآن اور سنت کے مطابق نہیں سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر ان کی صحابیت اور ان کا عادل ہونا ان کا بالکل سچا صحابی ہونا جنتی ہونا یہ قرآن اور حدیث متواترہ سے ثابت ہے قرآن اور حدیث متواترہ کے دلائل کو توڑنے کے لیے ایسے دلائل چاہیے جو اس کے مقابلے میں ہو تاریخ کہاں اور قرآن اور حدیث کہاں تو قرآن کی آیت لے کے آؤ ان کے روایات سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس سے اگلی جو روایات ہیں یہ جتنے بھی کتابیں ہیں کتاب الملل ہے یا یہ جو بھی پیش کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری یہ ساری کی ساری جو روایات ہیں یہ بے سند روایات ہیں ان کی سند نہیں ہیں بھئی سند لے کے آؤ ہن اسلامہ سے سند شروع ہو رہی ہے کوئی کہیں سے شروع ہو رہی ہے کسی کے سند ہے ہی نہیں ہے تو بھئی اس وقت سند ہے ہی نہیں تو پھر ہمیں تو ان کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ سارے ایک سارے ٹھیک ہوں پھر بھی اگر وہ روایت خبر واحد ہے تو خبر واحد جو ہے وہ حدیث متواترہ کا مقابلہ نہیں کرتی ہے حدیث متواتر ہونا چاہیے نصوص قطعیہ ہونی چاہیے اور اس کے بعد جا کر پھر بھی تعویل کی جائے گی دونوں اگر تکرا رہی ہوں ایک ناصر دوسرے کو منسوغ یا ایک میں تعویل دوسرے کو معبل یہ کیا جائے گا لیکن یہاں تو خبر واحد بھی نہیں ہے تاریخ کی روایات ہیں اور تاریخ کی روایات بھی بے سند اور ضعیف روایوں سے ب ان کے وجہ سے آپ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان کی وجہ سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی صحابیت پر شک کریں اور ان کے عادل پر شک کریں ایسا نہیں ہوتا ہے لے جاؤ ان کو اب آ جاتے ہیں آخری جو کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ بخاری کا حوالہ انہوں نے دیا ہے اب جو کہ بخاری کا حوالہ دیا ہے اور یہ محتبر ترین کتاب ہے تو جہاں ہی بات ہے اس پر بات جو ہے وہ کرنی ہوگا انہوں نے پہلی حدیث پیش کی تھی کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اور فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے رسول اللہ کو غصہ دلایا لہذا حضرت ابو بکر نے فاطمہ کا دروازہ جلایا حضرت ابو بکر نے ان کو حق نہیں دیا ان کو غصہ دلایا غزبناک کیا اور حضرت عمر نے ان کو غصہ دلایا غزبناک کیا سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کتابوں کے مطابق حضرت فاطمہ کو کس کس نے غصہ دلایا ہے اگر اسی طرح روایات کو فٹ کرنا ہے نا یعنی کہ جس پرچائیں فٹ کریں گے تو پھر دیکھتے ہیں نا کہ آپ کی کتابوں کے مطابق حضرت فاطمہ کو کس کس نے غصہ دلایا ہے یہ سب سے پہلے حوالہ آپ کی سکرین پرچو ہو رہا ہے علیل الشرائع کا اور دوسرا بحار الانوار کا اب یہ ایسا واقعہ ہے کہ یقین کریں انسان ایسا واقعہ لکھنے سے پہلے ہی سوچتا ہے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں واقعہ یہ ہے خلاصہ میں سنا رہتا ہوں باقی آپ کا حوالہ سکرین پرچو ہو رہا ہے واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی کو حضرت جعفر نے ایک لونڈی توفہ میں دی اب توفہ میں دی تو حضرت علی کے گھر میں رہتی تھی تو حضرت علی کا رجحان نعوذ باللہ اس کی طرف ہونے لگا اب جب ہونے لگا تو حضرت فاطمہ کو پتا چلا تو انہوں نے حضرت علی سے فرمایا کہ اہلی کیا آپ نے یہ بات یہ کام کیا ہے حضرت فاطمہ غصے کی حالت میں اٹھیں اور رسول اللہ کے پاس پہنچیں اور پھر اس کے بعد اب دیکھیں ایک انسان کو ایک بیٹی کو حق نہیں مل رہا ایک زوجہ کو ایک بیوی کو حق نہیں مل رہا یعنی جس کو یہ منصوب کرتے ہیں حضرت ابو بکر کے طرف یہ بڑا واقعہ ہے یا یہ بڑا واقعہ ہے کہ اس کا شور کسی دوسری لڑکی کو پسند کرے ان دونوں واقعات میں سے کون سا بڑا واقعہ ہے ہمارے نزدیک تو ایک غیرت مند عورت کسی اپنے مرد کو دوسری لڑکی کے طرف اس کا رجحان بڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی یہ آپ کے کتابوں کی بات کر رہا ہوں ہماری کتابوں میں یہ واقعہ نہیں ہے اور نہ کسی مسلمان کے کتاب میں یہ واقعہ ہے تو اگر آپ کی بات مان لے جائے تو حضرت علی نے بھی تو حضرت فاطمہ کو غزب ناب کیا ہے تو پھر وہ عدیس کیا آپ حضرت علی پر بھی فٹ کریں گے اور کافر بنیں گے ویسے تو آپ ہماری نظروں میں تو مسلمان نہیں ہیں لیکن اپنی نظروں میں بھی پھر آپ مسلمان نہیں رہیں گے انشاءاللہ دوسرا حوالہ آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے احتجاج تبرسی اور بحار الانوار کا کہ حضرت سیدہ فاطمہ جس وقت حضرت ابو بکر سے باغ فتق کا مطالبہ کر کے آئیں اور حضرت علی ان کے ساتھ نہیں گئے تو واپس آ کر وہ حضرت علی پر کس طرح غزب ناک ہو کیا کہتی ہیں یہ آپ کے کتابوں کے مطابق ہم تو اس کو نہیں مانتے ہیں یہ آپ کے کتابوں کے مطابق ہے کیا کہتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ آپ چادر میں اس طرح چھپ گئے ہیں جس طرح کہ آپ کے رحم میں بچہ ہے نعوذ باللہ من صالح اور آپ اس طرح اپنے حجرے میں چھپ گئے ہیں جس طرح کہ آپ ایک تحمتناک انسان ہیں جن پر تحمت لگائے گی اس طرح چھپ گئے ہیں نعوذ باللہ تو یہ کس طرح کے غزبناک ہو رہے ہیں حضرت فاطمہ حضرت علی پر کیا آپ کی کتابوں میں ہیں ہماری کتابوں میں نہیں ہیں ہماری کتابیں پڑھنے کی آپ کو بہت شوک ہے کس طرح حوالہ حیلل الشرائع کا حوالہ یہ آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے اور جلاؤل اور جلاؤل عیون کا حوالہ ہے یہ دیکھیں جی حضرت علی نے ابو جال کی بیٹی سے شادی کرنا چاہیے حضرت فاطمہ کو پتا چلا حضرت فاطمہ غصے کی حالت میں اٹھی اور اپنے گھر اپنے بابا کے گھر میں آگئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہ حضرت علی کام کر رہے ہیں تو رسول اللہ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا جس نے میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہاں تک واقعہ ہمارے کتابوں کے اندر موجود ہے اب یہ ٹکڑا دیکھیں یہ ٹکڑا ہے وہ جس کو یہ فٹ کرتے ہیں حضرت ابو بکر پر خدا کا نام لیں جو ٹکڑا واردی حضرت علی کے لئے ہوا ہے اس واقعہ کی وجہ سے ہوا ہے اس کو آپ فٹ کر رہے ہیں حضرت ابو بکر پر یہ کتنا بڑا ظلم اور زیادہ ہے مگر کوئی یہ کہے کہ یہ حضرت فاطمہ کی زندگی کا واقعہ ہے اور پھر انہوں نے حضرت علی کو راضی کر لیا ٹھیک ہے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے بالفرض حضرت فاطمہ کو غضبناک کیا بھی ہے بالفرض تو پھر انہوں نے اپنے زندگی میں حضرت فاطمہ کو راضی کیا ہے اب اس میں لڑنے کی کیا بات ہے ویسے اگر الزام لگاتے ہیں جو لگاتے رہے بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کو حضرت ابو بکر نے اگر وہ ان سے کچھ ناراض ہوئی بھی جو ہوتی رہی ہے ناراضگی جس طرح کہ حضرت علی کے ساتھ ہو گئی انہوں نے اپنے زندگی میں راضی کر لیا جس طرح حضرت ابو بکر نے راضی کر لیا اب وہ حضیث کے جتنے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا اب یہ حضیث حضرت ابو بکر کا فٹ کرنا یہ سرسر زیادتی اور ظلم ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق سمجھنے کی اور حق تک پہنچنے کی توفیق اطاف فرمائے اور صحابہ اکرام اور اہل بیعت کی بالکل یک برابر عزت اور ناموس کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر یا حضرت فاطمہ کی گساخی کر بیٹھیں اور اپنا ایمان جو ہے وہ اس سے خالی ہو جائیں اور ہمیں علم بھی نہ ہو